اگر ہم اس پرائیزنٹ ٹرمپ اور پرائیم نیویسٹر موڈی کی ملاقات کو پہلے درہ لیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پرائیم نیویسٹر موڈی نے کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بائیلیٹرل ایشو ہے کشمیر جو ہے مگر جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 335A کو ایبروگیٹ کر دیا ہے اس کو بلکل توڑ دیا ہے تو اس کے بعد یہ ایشو تو بائیلیٹرل رہا ہی نہیں ہے نہ کشمیر کے ایشو اب انٹرنل رہا ہے کیونکہ اس ایک قدم سے انہوں نے جو ایکسیشن ڈیڈ تھی بھارجہ حریس سنگھ کے درمیان اور ہندوستان کے درمیان وہ اس کو ختم کر دیا اسی ایک ایک کے ساتھ انہوں نے شملہ ایگریمنٹ کو بلکل ختم کر دیا لاہور ڈیکلیوریشن کو ختم کر دیا اور اس ایک ایک کے ساتھ انہوں نے جو یو این سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز جو ہیں اس کے اوپر ایک بہت بہت ریزرب لگائی ہے تو میرے خیال میں پرائم نیسٹر موزی کا یہ سٹانس لینا کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے اور اس کو ہم ریزولف کر لیں گے یہ ایک بہت ہی ایک فریب دینے والی بات ہے یہ سچی بات نہیں کی انہوں نے اور یہ دھوکہ دہی والی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 1972 سے شملہ ایگریمنٹ ہے آج تک جو رہا تھا مر آج تک بائی لیٹرل ایزم کے طرح پاکستان اور ہندوستان میں کبھی بات کوئی سیریس بات ہوئی نہیں ہے ہندوستان نے کبھی بات ہی نہیں کی اور جب بھی پاکستان نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس نے آگے ایسی کنڈیشنز پیش کر دیا کہ بات ہوئی نہ تو اگر آج 72 سے لے کر اب تک کوئی بات چیز بائی لیٹرلی نہیں ہو سکی تو اب کہاں سے ہوگی تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ سٹانس اور جو انڈین پوزیشن ہے اس کو بالکل رد کرنا چاہیے یہ ایشو اب نہ ہندوستان کا انٹرنل ایشو ہے نہ یہ ابھی بائی لیٹرل ایشو ہے یہ صرف اور صرف انٹرنیشنل ایشو رہ گیا ہے ابھی اور اس کا حل اب صرف اور صرف یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل اور اس کی ریزولوشنز کے مطابق ہوگا